السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں اپنے تمام پیارے بھائیوں پیاری بہنوں اور پیارے دوستوں کے لیے رزق کے حوالے سے ایک ایسی تذبیح کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ یہ تذبیح پڑھنا شروع کر دیں اس تذبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں ورد کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کر آپ کو رزق دے گا بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دے گا اور جیسے ہی آپ اس تذبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے گیپ سے رزق کا انتظام ہو جائے گا سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں ہر تکلیف ہر ازمائش ہر مصیبت میں اللہ کی ذات پر یقین رکھیں ہر خوشی اور ہر گم اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں جو لوگ اللہ کے ساتھ بندگی شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور بندوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں تو یقین کریں اللہ ان کی گیپ سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں سارے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں جیسا کہ حضرت زبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے بارش پرزانے والا الگ فرشتہ ہوتا ہے جان روح قبض کرنے والا الگ فرشتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں تک پیغام پہنچانے والا الگ فرشتہ ہوتا ہے اور اسی طرح روزی یعنی رزق دینے والا بھی الگ فرشتہ ہوتا ہے جس کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ ہے آگے اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہوتی ہے جو اس کے بندوں کے معاملات کو باکھو بھی انجام تک پہنچاتے رہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی تذبیح کے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ تذبیح کا عمل ابھی پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لئے اللہ پاک گیب سے رزق کا بندوبت فرما دے گا تو دوستو وہ تذبیح کونسی ہے وہ تذبیح آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ اللہ پاک کے نام مبارک ہیں آپ لوگوں نے جب بھی آپ کو رزق کی کمی پیش آ جائے آپ کے ہاتھ خالی ہو جائے گھر میں بے روزگاری پیدا ہو جائے آپ کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو اور صرف اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیں تو آپ لوگ یہ تذبیح پڑھنا شروع کر دیں وہ تذبیح ہے یا حیو یا قیوم یا وحابو یا رزاکو دوستو یہ تذبیح پڑھنا شروع کر دیں اور پھر کمال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تذبیح کا ورد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے رزق کی پریشانی ایسے ختم ہو جائے گی کہ اللہ کے حکم سے فرجتہ رزق لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ کی ہر طرح کی بیرزگاری تنگ دستی پریشانی ختم ہو جائے گی یہ بہت زیادہ خاص عمل ہے بہت زیادہ طاقتور عمل ہے اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیں انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ لوگ کرشمہ دیکھتے رہ جائیں گے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں آپ کی مشکل کو آسان فرمائیں اور آپ کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ